شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت اہم بانا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصویر کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے سبردست ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر گھلے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کے طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے جن لوگوں کو تورا کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق عدانہ کیا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لگی ہیں جو لوگ اللہ کے آیتوں کی تجزید کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی عرضو تو کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کرنے ہیں ہرگز اس کے عرضو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشید اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو پھر تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزام دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لبکو اور حرید و فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خدبے میں کھڑا چھوڑ گئے کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کلی بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور اللہ سب سے بہتر ہے